سلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبائیں گے مائیک نمبر دو میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہو غیر مسلم تو ان کو موقع دیجئے السلام علیکم میرا نام ہے مہاویر پرساز سینی اور میں پائیسے سے پلمبر ہوں کنسٹرکشن لائن کا کونٹیکٹر اور میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں اور ویسے میں سبھی دھرم سباؤں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سباؤں کا جو آج میں یہ جو جن سہلاب دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سہلاب ایکتا کے ساتھ چانتی سے جو بیٹھا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے بابیس سائی سے میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں یہ آج تیسرا دن ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی تکتہ ہی سن رہا ہوں اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی مری جو پہلے جو عجت تھی پسندگی تھی وہ کتنی گناہ بڑھ گئی ہے تو میں الفاظ نہیں کر سکتا لیکن کچھ برہانتیاں کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں کھلا سا چاہتا ہوں اس کے لئے کھلا سا چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کرلوں کچھ پاریوارک جنبیداریوں کو پورا کرنے کے بعد تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے اس کے بارے میں جرہاں ڈوکٹر صاحب سے میری بھی نمتی ہے کہ کچھ کھلا سا کریں جیسے کی ہم سب مانتے ہیں ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں قرآن پاک ایک ہیں تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودہ بھاس اتنی بھرانتیاں کیوں ہیں اتنی بھرانتیاں اتنی پوٹباجی کہ جب میں یہاں باندھرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے جکر کیا کہ میں استعمال میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آجاد میدان جا رہے ہو کیا میں نے کہا نہیں میں تو شاہن جا رہا ہوں ارے کہاں جا رہے ہو تم وہاں نہیں آجاد میدان جاؤ میں نے لگ کیوں بھائی وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں قرآن کی قوائد ہوتی ہے اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا حدیث کی قرآن کی سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو تو میں نے سب دس لوگوں سے پوچھا تو دس میں سے دس لوگوں نے مجھے منع کیا یعنی کہ سو فیصد ہی منع کیا اور دس میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے زنابزی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تم مارا ایمان خراب ہو جائے گا تو یہی ایسا کیوں کہیں تو کچھ مسجد رسٹننگ ہے جس کا میں کھلاتا چاہتا ہوں جب اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے پیغمب ایک ہے تو پھر اتنی برانتیاں کیوں آپس کے اندر اتنی کھیجم خاص کیوں بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کے سٹارٹنگ سے انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ اتنے شانتی کے ساتھ بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے بومبے کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے یہ صرف ممکن ہے عشور خدا اور اللہ کے مرضی سے ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع وہ بھی مسلمانوں کا اتنی شانتی ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے ہم صرف بیٹے ہیں اتنا بڑا مجمع جہر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا ہے مسلمانوں کو تو چھوڑو ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں مدد جاتا ہے اور آپ مجھے گھر پوچھیں گے ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے یہ جائے ہمارے پاس بھی کیامیرہ دوسر لگے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کی مرضی سے ہی یہ possible ہے یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں اتنی شانتی سے جاتے ہیں ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہی کے مسلمان ایک خدا میں مانتے مسلمان ایک آخری پیغمب میں مانتے تو اس کے اندر سیکس کیوں ہیں اس کے اندر فرقے کیوں ہیں اس میں گروپ کیوں ہیں اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ سے جب دس مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تھا آپ نے کہا کہ سمجھا گراؤنڈ تو انہوں نے اگر آزاد میدان جائیے سو فیصد انہوں نے آپ کو روکا میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کوئی ہاں نہیں سے روکا میں ان کو بھی جزا کللہ کہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمٹریٹس بٹے کہ اس سمجھا گراؤنڈ میں مت آؤ وہ ذاکر نائک آپ کو بھیکائیں گا ہم نے بھی پبلیسٹی کی لیکن شاید پبلیسٹی میں کمی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں سے پیمٹریٹ بٹوایا کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھولی گیا تھا جاننے کے لئے جب پیمٹریٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمجھا گراؤنڈ میں جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے ہم دیکھیں گے کئیسا بھڑکائیں گا کئیسا بھیکائیں گا ہم بھی تو دیکھیں کئی لوگ آرے دیکھنے کے لئے تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمٹریٹ باتا جو لوگ کہہ رہے مت آئیے ان کا شکر گزار ہوں میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلی اللہ عمران میں قرآن و تعالیٰ آیت نمبر چوپن میں مقرو مقر اللہ و اللہ و خیرد ماکرین انہوں نے پلوٹ کیا پلان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی سب سے بہتری نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ہمارے پبلیسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل پلاننگ کیا اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درخواست کرتا ہوں کہا مجھے اور ان کو ہدایت دے آپ کا جمعین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک مسلمانوں کیا جو اللہ ہے خدا ہے عشور ایک پیغمبر ایک تو فرقے کیوں چونٹ لپیسیم اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو تین میں وَعَا تَفِعِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفْرَقُ آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور مد بٹو قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی ہے ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مد بناو آپس میں مد بٹو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آت نمبر انسٹھ میں آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انام بے سوران برچے آیت نمبر 169 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں سرکے بناتے ہیں یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو دیکھیں گے آخرت میں مطلب جو کوئی اسلام میں پھرکے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں سرکے بنانا حرام ہے افسوس کی بات ہے ہم جب مسلمان اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں تقصر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے ہم فلانہ ہیں ہم دمکہ ہیں اللہ کے رسول کیا تھے یہ تھے وہ تھے کیا تھے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ الامران میں قرآن برطین آیت نمبر باون میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے قرآن میں لکھا ہے سورہ الامران میں سورہ الامران برطین آیت نمبر فکسٹی سیون میں ابراہم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے وہ مسلم تھے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں فَقُولُ شَدُ بِعَنَّا مُسْلِمُونَ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ففلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس وَقَالَ اِنَّنِ مِسْلِمِينَ کہو کہ میں مسلم ہوں کئی جگہ قرآن میں بیس سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا ہے اپنے آپ کو مسلم کہو مسلم کہو ابراہم علیہ السلام جب دعا کرتا اللہ سماتا رہا سے سورہ بقرا سورہ دو کہ میرے بچوں کو میرے نسل کو مسلم بنا اگر کوئی بھی پوچھتا ہے جو لوگ ایک قرآن میں مانتے ایک اللہ میں مانتے ایک رسول میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب ہونا چاہے مسلم اول مسلم اور آخر مسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر آپ اس میں سرکے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیثیں سنن ابو دعوت میں بولیب نمبر پانچ حدیث نمبر four five nine six تو اللہ کی رسول فرماتے کہ مسلمان تہتر فرقے میں بٹیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے یہ نہیں کہا کہ باتو اللہ کہتا ہے مد باتو اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے سہنے کے بعد کہ مد باتو پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں باتیں گے اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمیت دیگے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائیں گا جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ کون جائیں گا جنت میں اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے ہمیں اسلام دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں باٹنے کی ضرورت نہیں اسلام کو فرقے میں باٹنا غلط ہے اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں باٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہیں ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہے اور اس پہ ایمان لانا چاہے جو بھی اقتلاف ہے اقتلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بڑھ جائیں اقتلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو فکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے آپ کے پاس کچھ مشکلات ہیں لیکن میرے آپ سے درخواست دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جینے والے ہیں اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں ایک ہفتے بعد کروں گا یا دو ہفتے بعد کروں گا ایک مینے بات کروں گا میرا ذرا کام باقی ایک مینے میں ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا نیا فلیٹ مل جائیں گا میں اس میں جاؤں گا جو بھی ہے کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کے نہیں نہ مجھے نہ آپ کو میرے پاس کوئی گیارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کے نہیں لمبی ہے کتنی بڑی ہے تو اسی لئے اگر آپ کو یقین ہو جائیں یقین نہ ہوا تو مت قبول کرو یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے تو آپ اس میں دیر مت کیجئے مشکلات تو آتے رہی ہیں آپ قبول کرے نہیں کرو قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے نہیں کرے تو بھی آئیں گے یہ ہمارے لئے امتیان ہے جس طریقے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی دی آپ کو پرخنے کے لئے آپ کتنے اچھے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لئے امتیان ہے اس لئے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے آپ اس کو قبول کرنے میں دیر ہی مت کیجئے جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ سامنازک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہدہ دینے کی ضرورت نہیں اسلام قبول کرنے کے لئے پبلک میں شہدہ دینے کی شرط ہی نہیں ہے آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے آپ اور اللہ کے درمیان ہے میں آپ سے یہ التجا کروں گا آپ سے یہ درخواست کروں گا ریکویس کروں گا اگر یقین ہے دل میں قبول کرو لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں مائک پہ شہدہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لئے اللہ اور آپ کے درمیان ہے آپ کمس کب دل میں ایمان لاؤ اللہ کو مانو یہ مانو کہ خدایق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس آپ ایک ہفتے بعد کرو دو ہفتے بعد کرو ایک سال کرو دو سال بعد اس میں کوئی اعتراض نہیں اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں لیکن اگر آپ کے کچھ مشکلات ہیں جیسا حل ہو جائیں گے تب باناؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن دل میں تو کمس کم مان لو انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کے مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے جلدہ اللہ